بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین پرگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے انسیزاد پولیو مہم کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں گے ملک بھر کے چھاسٹھ مخصوص عزلہ میں تین جون سے نو جون تک پولیو مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے قومی زیلی انسیزاد پولیو مہم تمام صوبوں کے چھاسٹھ عزلہ میں جو ہے وہ چلائی جائے گی وزارت سہت کے حکام کے مطابق انسیزاد پولیو مہم چھتیس عزلہ میں مکمل طور پر جبکہ تیس عزلہ میں یہ جزبی طور پر چلائی جائے گی جس میں پانچ سال تک کے تقریباً ڈیڑھ کروڑ بچوں کو پولیو کے خطرے پلائے جائیں گے یہ حدف مقرر کیا گیا ہے پولیو کے خطرے پلانے کے لیے میرحال اس ساتھ روزہ مہم کے دوران جو ہے خیبر پختونخواہ کے بتیس سندھ کے سولہ بلوجستان کے بیس اور پنجاب کے چھے عزلہ اور اسلامباد سمیت افغان پناگوزین کیمپس اور افغان بارڈر سے متصل جو یوسیز ہیں اس میں یہ مہم چلائی جائے گی پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کے مشن کے تحت پولیو بچوں کو پولیو کے خطرے جو ہے وہ آپ سب کو ضرور پرانے چاہیے اس لیے کہ یہ کیسی معذوری ہے جس کا علاج ممکن نہیں لیکن احتیاز ضرور ممکن ہے اور احتیاز صرف پولیو کے خطروں کے ذریعے ہے لہٰذا جب پولیو کے ٹیم آپ کے گھر پر دستک دے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ قسمت آپ کی گھر کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اسے واپس نہ کریں اپنے بچوں کو پولیو کے خطرے پلائیں اور اس بات کا فیصلہ کریں اس لیے کہ فیصلہ آج کرنا ہے اگر بچے کو کل چلنا ہے بہرالی سی ورہ سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ایک انصداد پولیو کے حوالے سے اس کے علاوہ ماہر امراض اطفال یعنی بچوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کی سپیشلسٹ موجود ہیں اور خاص طور پر ان کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ بچوں کے بیہویئر کے لحاظ سے ان کی فیزیکل سائکلوجیکل اور باڈی ویل بینگ کے لحاظ سے علاج کرتی ہیں یعنی ڈائیگنوزز میں ایک بچے سے لے کے اٹھارہ سال کی عمر تک تمام لوگوں کا علاج جس میں خاص طور پر ان کی بیہویئر ان کی باڈی گروت ان کی ڈیولپمنٹ ان کے سٹرکچر کے لحاظ سے علاج کیا جاتا ہے بہرال ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ ڈاور مینکل کالج سے ایم بی بی ایس سے فارغ تحصیل ہوئی ہیں اور ایم سی پی ایس یعنی ممبر آف کالج آف فیزیشنس انسرجنس پیڈیارٹکس میں انہوں نے کیا ہے ہم ویلکم کہنا چاہیں گے ڈاکٹر آئیشہ منصور ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ جی وارکم اسلام سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہیں گی یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے کراچی کے 66 یعنی ٹوٹل پاکستان کے 66 مخصوص عزلہ میں یہ مہم چلائی جا رہی ہے اور کتنی ایفیکٹیو آپ سمجھ رہی ہیں اسے دیکھیں پولیوں کی مہم تو چلتی ہی رہتی ہیں پاکستان میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اور ہر دفع ہی ہماری سوشش ہوتی ہے کہ اتنیس سال میں تین دفع یا چار دفع یہ مہم چلتی ہے چار سے پائچ دن کی لیکن اب کیونکہ آپ نوں کے تعاون سے یا میڈیا کے یا سوشل میڈیا کے تعاون سے اب اویرنس کافی بھڑ جائی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب لوگ کچھ کائل ہوئے ہیں اس بات پر لیکن پھر بھی ہم اس پلیٹ فارم سے یہی میسج دینا جائیں گے جتنے بھی پیرنس اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ پلیس ایک ذمہ دار پیرنس کی طرح مطاہرہ کریں اور اپنے پاس سال سے جتنے بھی چھوٹے بچے گھروں میں ہیں یا آپ کے فڑوس میں ہیں یا آپ کے رشتہ داروں میں ہیں ان کو دو کترے پولیوں کے ضرور دلوائے کیونکہ یہ دو کترے آپ کے بچے کو صحیحی معذوری سے بچا لیں گے اور میں اس میں ایک بات بہت ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں انفتہ اندازہ نہیں ہوتا ہے یہ پولیوں کے کترے پیرنس بہت آسان لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم چونکہ فاسپٹل میں بیٹھے رہے ہوتے ہیں اور میں کیونکہ ترشری کیر میں بیٹھی رہی ہوں اس پر ہم ایسے مریض دیکھتے ہیں اور جب ہم مریض کو دیکھتے ہیں اور اس کے پیرنس تکلیف کو دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اس تکلیف کا احساس جب ہوتا ہے کہ یہ چل نہیں مارا ہے تو یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس کا اندازہ جب ہی ہوتا ہے جب آپ کسی بچے کو دیکھیں گے تو پلیز میری آپ سب سے یہ ریکویٹس ہیں جوزارش ہیں کہ اپنے ہر بچے کو پاک سال سے چھوکے چپنے بچے آپ کے گھر پر ہیں آپ کے محلے میں ہیں برابر پروت میں ہیں جو کہ جن کے ماں باپ کی یہ تینکنگ ہے یا یہ سوچ ہے کہ اس سے وائرس نہیں مارتا یا بہت سارے ہمارے پولیو کے وائرس کو یا ویکسین کو لے کے بہت سارے لوگوں کے خدشات ہیں تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ سب سے نہیں ریکویٹس کروں گی کہ یہ دو کترے آپ کے بچے کو کل کی معذوری سے بچائیں گے تو پلیز آپ کے گھر پر پولیو کی ٹیم جسپس دیتی ہے تو آپ ضرور دروازہ کھولیے اور بچوں کو پولیو کے کترے کلائیے پروکٹ صاحب اتنی اگریسیف کیمپینز ہو رہی ہیں بار بار ہو رہی ہیں اتنی میڈیا کی طرف سے کمپینز چلائی جاتی ہے اب بھی ایک کیس پوزیٹیو آئیٹ وڈل چار کیسز پوزیٹیو ہو گئے ہیں دنیا میں تمام ممالک اس چیز سے نکل گئے ہیں افغانستان کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں پولیو میں کیا بجائے کیوں نہیں اس کو ہم جو ہے وہ ویکسینیشن میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں بلکل اس سب بہت اچھا سوال ہے اور میں اس میں یہ آپ کو جواب دینا چاہوں گی جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمارا ایک کانچپ یہ ہے کہ ویکسینیشن جو ہم یہ ایک ماس لیول پر کرتے ہیں ایک ساتھ سارے بچوں کو پولیو کی دیکھنی دے رہا ہے اس کا کوئی مقصد ہے اس کا پرپس یہ ہے یہ پولیو وائرس چو ہے نا آپ کی احضہ کی لالی میں رہتا ہے اور وہاں سے آپ کی باڈی میں جا کر انفیکشن کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ وائرس آپ کی سچول سے آپ کے فیسس سے باہر نکل کر آپ کے ویسٹ جتنا بھی جا رہا ہوتا ہے ندی نالوں میں جلا جاتا ہے ہم اگر ایک بھی بچہ کسی محلے میں کوئی ایک بھی بچہ پولیو کا وائرس کا کیس ہے اور اس کے ویسنیٹی میں اس علاقے میں کسی ایک میں بھی وہ وائرسیم نہیں پی ٹھیک ہے کسی بھی بچہ سے تو وہ وائرس وہ اپنے سٹول میں پاس کرتا رہے گا اور اس سے پورا محول اور پانی گندہ ہوتا رہے گا بھی بچہ ہے کہ ہم اب تک اس سے کابو نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ ہر جگہ جس جو بھی ایریا میں افیکٹڈ ہوتا ہے اور ہم کیمپین کرنے چاہتے ہیں تو کوئی لگ کوئی پیرنٹس میں وہ منہ کر دیتے ہیں سادہ کر دیتے ہیں آجا میڈم یہاں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک چیز ٹرمنالوجی میں یا میڈیکل سائنس میں ہوتی ہے ہرڈ ایمیونیٹی ہم نے کوویٹ کے حوالے سے بھی سنا تھا کیونکہ وہ بھی ڈروپ لیٹ انفیکشن ہے ٹھیک ہے اور ہم نے یہ چیز پولیو کے حوالے سے بھی سنیے کہ جتنے ڈروپ لیٹ انفیکشنز ہوتے ہیں جو کہ یعنی مو کے ذریعے یا تھوک کے ذریعے پھیل سکتے ہیں ان میں جب سیونٹی ایٹی پرسنٹ تک لوگوں کو ویکسین کر دیا جائے یا قطرے پلا دیا جائیں کیونکہ یہ مو سے ہی قطرے پلایا جاتے ہیں تو ایک ایسے بچے جس کو قطرے پلایا گئے ہوں پھر کیوں نہیں آپ گئے نہیں ہیں کہ ایک بچہ بھی رہ گیا تو اس سے وائرس پھیل جائے گا حالانکہ ہرڈ ایمیونٹی میں تو ستر سے اسی فیصد بچوں کو اگر ویکسینیٹ کر دیا جائے تو باقی ٹوئنٹی پرسنٹ خود بخود ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں ہرڈ ایمیونٹی کی وجہ سے یہ اس کے بارے میں مجھے بتا دی جائے گا بسنا یہی ہے کہ ہم سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کوریج بھی نہیں لے پا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے میری بات اگر آپ ہم اس سروے کرتے ہیں تو ہم سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کوریج بھی we are unable to take that coverage ہم بسکلی کرنا یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم ہرڈ ایمیونٹی کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ وائرس آپ کے حضا کی نالی میں رہتا ہے اور وہیں سے آپ کے سٹور میں پاس ہو جاتا ہے اگر ہم ایک ساتھ ماس بیکسیڈیشن کریں گے اس محلے کے اس علاقے کے سارے بچے اگر پی لیں گے اگر 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 ایٹی پرسنٹ پی لیں گے تو دیکھا رہا 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 ہم ہم ان کی ماں کو اپنا جو مارا ویکسیڈیشن روم ہوتا ہے ہم وہاں پر بھی یہی میسیجز آجا میڈم مجھے ایک بات ہی بتا ہے جو کوپریٹیو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کتنی دفعہ بچے ہوں خطرے پلائیں پانچ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بچوں کو کوئی پچیس تیس دفعہ خطرے پلانے پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں جی اب اچھے جو ریفیوزل ریٹ بھی آ رہا ہوتا ہے وہ ایسے کرانوں سے آ رہا ہوتا ہے جو دس دفعہ پلا چکے ہوتے ہیں خطرے وہ کہتے ہیں جی ہر دفعہ اس لیے لوگ جان چھڑھانے کے لیے منع کر دیتے ہیں کہ جی بچہ نہیں ہے ہمارے پاس پانچ سال کیا کہیں گی سوالے سے اگر پچیس دفعہ بھی خطرے پلانے پڑیں تو کیا پلانے چاہیے جی بلکل بلکل پلانے چاہیے یہ تو ہماری تارگیٹ ہے اگر آپ نے پچیس دفعہ بھی ہو گئے ایک نوہ بال اٹھتین ہے کہ لوگ کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں پیرنٹ تک سوال کرتے ہیں تو ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ اگر بیس سے پچیس دفعہ بھی پاس سال سے چھوٹا بچہ ہے اور vaccination کی جو مہین میں سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ اس کو پلائیے ایک تو روٹین vaccination ہے جو آپ نے کروانی ہے تو سال تک کہ ہر بچے کو لگ رہی ہے ہمارے ایٹی آئی سینچوں میں اس کے علاوہ یہ جو مہین چل رہی ہے اگر اس میں آپ کی کرن آ رہی ہے اور آپ کا بچہ بھی پانچ سال کا نہیں ہوا ہے تو آپ بیس سے پچیس دفعہ بھی پلاہ بچے ہیں یہ کوئی حام نہیں کرے گا آپ کی بچے پانچ سال کا بچہ جیسے ہی ہوگا وہ immune ہو جائے گا پانچ سال سے بڑے بچے کو کسی صورت پولیو نہیں لگ سکتی یہ بیماری دیکھیں یہ research ہے یہ research ہے اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن یہ دکھا گیا ہے کہ اگر آپ نے پڑی ہے تو cases کی chances بہت کم ہو جاتے ہیں میرے ہمارے ہاں جو بچے جو cases positive آئیں ان کی عوصت عمر کیا ہے دیکھیں ہماری جو بچے positive آئے ہیں ان کی عوصت عمر ہاں سے دکھتا لے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے vaccination نہیں لی ہوگی probably probably vaccine نہیں لی یا وہ اس علاقے میں تھے جہاں پر herd immunity create نہیں ہوئی تو جو average age پہ جو ہم بچہ پولیو کو پکڑ رہے ہیں جیسے تو خرصی کوئی ٹکسیش نہیں ہے بچ پانچ سے دس سال میں زیادہ دیکھا جا رہے ہیں cases اچھا دس سال تک بھی بچوں کو پولیو ہو سکتا ہے اگر نہیں اچھا اگر ایسے بچے میں آپ صرف یہ بڑا ایک چلے مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ اگر ایسے بچے جو کہ جن کو کے پولیو کے قطرے فرض کریں پانچ سال کی عمر تک نہیں انہوں نے پیئے یا افغان پناہ گزینوں کی بات کر لیتے ہیں دوسری جگہ سے امیگرنٹس کی بات کر لیتے ہیں آگے نہیں پیئے وہ انہوں نے قطرے چھ سال کا بچہ ہے سات سال کا بچہ ہے اسے کیوں نہیں vaccinate کرتے کیونکہ ہم ائرپورٹ پہ جاتے ہیں تو حج پہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو اس عمر میں چاہے وہ ستر سال کا حاجی کیوں نہ ہو اس کو بھی بولیو قطرے پہ دی جاتے ہیں اور وہ خوشی خوشی پی کے جاتے ہیں اس لیے اس کے بغیر سرٹیفیکیٹ ہی نہیں ملتا آپ کو حج پہ جانے کا یا بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ تو پھر پانچ سال سے بڑی عمر کی بچوں کو کیوں نہیں vaccinate کرتے یہ سارا جو تاں ایویڈنس بیس ڈیٹا ہوتا ہے کیونکہ ہم ڈیٹا کلیکشن پہ جا رہے ہیں ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں ہم اس پر کام کر رہے ہیں لیکن اب بھی ہمارا تارگیٹ ہے کہ ہم پانچ سال سے چوٹے بچے کو اس لیے بلا دیں کیونکہ وہ چانسز اس کے زیادہ ہی سپریٹ کرنے کے کیونکہ یہ والے بچے کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے یہ والے بچوں کی قوت میں مداب کے بیماری سے لڑنے کی بہت زیادہ کام ہے اور ہماری پوپولیشن لیتن پائیویر بہت زیادہ بہت زیادہ میڈم کیا میسیج دینا چاہیں گی مجھے بتا دیں ہمارے پروگرام کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ لوگوں کو دیکھیں پیغام تو ابھی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تین جون سے نو جون میری اب سب سے ریکویسٹ ہے جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جتنے پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں پلیز پلیز اپنے بچوں کو یہ دو قطرے لازم نہیں پل پائیے آپ کے گھر پر آنے والی پین بلکہ آپ کے محلے میں آپ کے رشتہ دار جتنے لوگ ہیں جہاں تک آپ کی پہنچ ہے چھیک آپ یہ ویلنس دیجئے آپ یہ یہ بہت بڑی معذوری سے بچا سکتے ہیں یہی میرا پیغام ہے چھیک چھیک میڈم بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کی وقت نکالا ناظرین ڈاکٹر آئیشہ منصور مہر ساتھ تھی فیصلہ آج کرنا ہے اگر بچے کو کل چلنا ہے اپنی بچے کو معذوری تھی بچانا چاہتے ہیں تو یہ پولیو کی قطرے جو کہ تین جون سے نو جون تک پلائے جا رہے ہیں پاکستان کے چھا سٹھ مخصوص حصلا میں اس میں اگر آپ اس ظلے میں رہتے ہیں اور آپ کے بچے کو پہلے قطرے پلا بھی دیئے گئے ہیں تب بھی پلائیں تاکہ جو نا آپ اس قومی جو ایک قوز ہے ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیں اس بیماری سے شٹکا رہا پانا ہے اس میں آپ بھی شامل ہو سکیں بہرحال ناظرین ایک یہاں ایک وقفہ لیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ آپ ہی خدمت میں حضور ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین ویلکم باک ایک دفعہ پھر آپ کو خوشان بیت کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ نامزبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین اب ہم کچھ بات کریں گے جماعت اسلامی کے حوالے سے جماعت اسلامی کے امیر کا یہ کہنا ہے کہ عید کے بعد جو ہے مہم چلائی جائے گی اور یہ مہم چلائی جائے گی خاص طور پر جو سٹریٹ کرائیم ہے کراچی میں بجلی پانی اور دیگر مسائل کے شکار جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے یہ مہم چلائی جائے گی کس طریقے سے مہم چلائی جائے گی کیا ہوگا اس لیے کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمن نے یہ اعلان کر دیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے جماعت اسلامی اس مہم کو چلاتی ہے پہلے بھی حق دو کراچی کی نام سے جو ہے جماعت اسلامی کے نام سے مہم ان کے حوالے سے چلائی گئی اس کے علاوہ گزشتہ روزوہ غزہ کے حوالے سے ریلی بھی نکالی گئی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رینوما ہے مہراجو صلیقی صاحب جنہیں ہم خوش آمدیت بہت بہت شکریہ نوازش آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہمیں جوائن کیا سر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جماعت اسلامی کے جانب سے پہلے بھی بنیادی مسائل اور کراچی والوں کے حق کے لیے جو ہے آپ اس قسم کی مہم چلاتے رہے لیکن اب اس اس مہم میں کیا فرق ہوگا جو ہی کہ عید کے بعد چلائی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکر گزار ہوں میرا خیال ہے کہ شاید جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ آپ تک ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچے رمضان یہ عید کے بعد انشاءاللہ جماعت اسلامی تحریک کا آغاز کر رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر عوام شدید مشکل سے دو چاہ رہے ہیں جس میں مہنگائی بھی ہے بے روزگاری بھی ہے بدمزی بھی ہے کراچی خاص طور پر آج کل شدید بدمنی کا شکار ہے اور یہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے نہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں نہ ہماری صوبائی حکومت عوام کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہے پھر شدید گرمی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے اور بڑھتے چڑھتے بل ہیں عوام کا جینہ دوبر ہوں گیا اس ساری صورتحال کے اندر جماعت اسلامی نے پہلے بھی ہمیشہ کراچی کے حق کے لیے اور عوام کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے حق دو کراچی تحریک تو ختم نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کو کسی سطح کے اوپر پیچھے چھوڑا گیا ہے عوام کے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم پڑکیں بھی گرم کریں گے اور اس کے لیے گہنیاں بھی کریں گے درنے بھی کریں گے مظاہرے بھی کریں گے اور عوام کے یہ مطالبات کے شہر کے اندر امن ہونا چاہیے اور اس شہر کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہونی چاہیے ٹھیک 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 ملک کے اندر جو سیاسی بہران ہے وہ سیاسی بہران کو بھی حل ہونا چاہیے وہ جو فارم سینتالیس کے مطابق کچھ حکومتیں بن گئی ہیں تو فارم پینتالیس موجود ہیں لوگوں کے پاس موجود ہیں پیٹیشنوں کے اندر موجود ہیں جو لوگ فارم پینتالیس کے مطابق کامیاب ہوئے انہیں کامیاب ٹکلیئر کیا جانا چاہیے اور حق بہاقدار رسید جو جیتا ہوا ہے اس کا حق اسے ملنا چاہیے اور اس ملک کے اندر ایک عوامی جمہوری فلاہی حکومت قائم ہونی چاہیے یہ ہمارے مطالبات ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے عیدالعضہ کے بعد ایک عوامی تحریک کا آغاز کریں گے کیا جائے گا ٹکلیئر صاحب مجھے بتایا جیگا کہ متعلق مومنٹ پاکستان آہ کے جو آہ پارلمانی لیڈر ہیں آہ یعنی آہ علی خرشیدی صاحب کی ملاقات ہوئی آپ کے آہ جو ہے نا محمد فاروق صاحب سے اور آہ فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ بجٹ کے حوالے سے آپ متحدہ قائم مومنٹ پاکستان کے ساتھ مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو پریشریز کریں گے یہ آپ سے جاننا چاہوں گا اس لیے کہ واضح فرق ہے آپ کی آہ جو آہ یعنی پولیسیز ہیں اور جو پولیسیز متحدہ قائم مومنٹ پاکستان کے آپ ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں کیا کہیں گے سر نہیں مخالفت کے مسائل نہیں ہیں لیکن بارال ایک تاریخ ہے اس سے سر پہ نظر نہیں کیا جا سکتا ہم اہوانوں کے اندر جہاں جہاں موجود رہے ہیں وہاں پر اگر کوئی کراچی کے حق میں کوئی حکمت عملی ہوتی ہے تو اس حکمت عملی کے اوپر باتچیت ہو سکتی ہے اور ظاہری بات ہے جب باتچیت ہوگی تو اس کے اوپر آگے کے اخدامات بھی تیہ ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ سے صرف یہ بات ارز کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر لوگ ایک شہر کی بات کرتے ہوں اس کے بعد کچھ ذاتی مفادات لے کر پیچھے ہٹ جاتے ہوں تو ایسی جگہ پر ظاہری بات ہے کہ ہمیں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا کس کے ساتھ کہاں تک چلنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری موجودگی صرف کوئی اپنے قیمت بڑھانے کے لیے کر رہا ہو اس لیے شہر کراچی کے حوالے سے جو مشکلات ہیں جو پریشانیاں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر شدید اضافہ ہو رہا ہے اور مجھے اس پہ بھی ظاہری بات ہے کہ ہمارے بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ جن لوگوں کو کراچی سے منتخب ٹکلیر کیا گیا ہے یہ وہی فارم سینتالیس والے لوگ ہیں ٹھیک تو ہم یہی چاہیں گے کہ فارم پینتالیس کے مطابق ہم اس کے اوپر بالکل یک سو ہیں اور اگر کسی جگہ فارم سینتالیس ہمارے حق میں دیا گیا تو ہم نے کہا کہ نہیں ہم اس سیٹ کو واپس کرتے ہیں اور فارم پینتالیس کے مطابق حکومت چاہتے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نہیں کہا رہا ہے ناظرین ڈاکٹر میراج اللہ صدیقی سینی رینما جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے صحت کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلیں کہ نگلیریہ اور چگنگونیا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں بیماری اثر اٹھا رہی ہیں ایک طرف نگلیریہ جو کہ ناک میں نگلیریہ وائرس جانے سے ہوتا ہے اور یہ دماغ کو کھانے والا جو جرسومہ ہوتا ہے جو کہ وضو کے دوران غسل کے دوران جب ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے تو اس کے ذریعے چلا جاتا ہے اسی لیے مختلف علم جو علماء کرام ہیں عالم دین ہیں ان کی جانب سے ایک آ گیا کہ اگر تو پرابلمز ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ناک میں بھی پانی ڈالا جائے غسل کے لیے یا وضو کے لیے اگر یہ ڈر ہو احتمال ہو کے یعنی اس سے نگلیریہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چگنگونیاں جو ہے وہ بھی یعنی جوڑوں کا درد شدید اور بخار میرا لیسی والا سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور معروف ڈاکٹر ہیں اور اس کے علاوہ کنسلٹنٹ فیزیشن ہیں این ٹی کے حلق ناکان کے اور ساتھ ساتھ سابق جو ہیں وہ پی ایم اے کی بھی سر پر آ رہے ہیں ہم بات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر قیسر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت شکریہ سر وقت نکالا آپ نے پروگرام کے لیے ڈاکٹر صاحب جاننا چاہوں گا آپ سے نگلیریہ کی حوالے سے کہا جا رہا ہے سر اٹھا رہا ہے ساتھ ساتھ چگنگونیاں جو ہے وہ بھی لوگوں میں اب پایا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اور دیکھیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن یہ بات درست ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں میں پایا جا رہا ہے بہت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں نگلیریہ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر کو احتیاط کرنی چاہیے اس کے اندر اور چونکہ جو ہمارے یہاں پانی سپلائی ہوتا ہے شہر میں اس میں کلورینیٹڈ نہیں ہوتا ہے پروپر طریقے سے وہ ٹریٹ نہیں ہوتا ہے جو ٹینکر کے ذریعے پانی آتا ہے جو کسی جگہ شاید کہیں لائن پر پانی آنی آتا ہے تو بھی تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہم جب جو پانی اگر جو ہم نہاتے ہیں اور وہ پانی ناک میں چلا جاتا ہے تو نگلیریہ کا جو جراسی میں وہ ناک کا جو نیوکوزہ ہے یعنی کہ ناک کی جو چریہ ہے اس کے ذریعے یہ گھستا ہے اور گھسنے کے بعد یہ سیدھا ناک کے ذریعے سامنے جو آہ دماغ ہے وہاں چلا جاتا ہے یہ اور بہت چھوڑے سے عرصے میں یعنی کہ گھنٹوں میں کے اندر یہ چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کر وہ اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے یہ دماغ کو کھاتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں درین ایٹنگ امیبا یہ امیبا ہے یہ کوئی بیکٹیریہ نہیں ہے یہ پیرا سائٹ ہیں تو یہ وہاں پہ کھاتا ہے اور دماغ کو اور وہ آہستہ آہستہ تین دن چار دن بعد کے آہستان کو تلا بہت درد ہوتا ہے اور درد کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ جب مزید بات خراب ہوتی ہے تو غنوٹی ہوتی ہے الٹی محسوس ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے وہ جب بے ہوش ہوتا ہے تو پھر بات بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور اس وقت وہ اس کا بچنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو اس میں کرنا یہ چاہیے آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ سویمنگ کر رہے ہیں آج کل درمی میں بچوں کے چھتی بھی ہو گئی ہے تو یہ دیکھ میں کہ جہاں وہ سویمنگ کر رہے ہیں وہاں وہ پانی کلوری نیسٹ ہے کہ میں یہ پروپر سریجل سے سویمنگ کا پانی کو ٹریپ کیا گیا نہیں کیا گیا اگر وہ نہیں کیا گیا تو وہاں سویمنگ کرنا خطرناک ہے دوسری بات ہے جو لوگ ڈائیو کرتے ہیں ڈائیو لگاتے ہیں پانی میں ظاہر ہے خاص کر ینگ بچے جو ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں ڈائیو لگا کے تو جو ڈائیو لگاتے ہیں اس میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ پانی بڑا فورس کے ساتھ ناک کے اندر گھستا ہے اور اگر اس میں جراسیم ہوئے نیکلیریا کے تو وہ جا کر اس کے یہ سارا سنٹم اور یہ علامات پیدا کرتا ہے اگر کسی کو خدا نہ خاصتہ یہ محسوس ہو کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے تو ایک دن دو دن اپنے ہمارے ہاں ایک بڑا غلط طریقہ ہے کہ سلپ میڈیکیشن کرتے ہیں تو ایک دن کر لیا یا ایک کسی ڈاکٹر سے دکھا لیا لیکن اگر زیادہ ہوتا ہے تو فوری طور پر کسی اسپیشیلسٹ کو ہی دکھایا جائے یا نیرالوجی کو جو دماغ کے ڈاکٹر سے ان کو دکھایا جائے اور ایک اس میں پریونشن بڑا ضروری ہے کہ اپنے ٹائنگ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ سال میں دو دفعہ ٹائنگ ضرور اس میں اس کی صفائی ہونی چاہیے پتہ نہیں جو ہسپتالوں کے ٹائنگ بھی میرا خیال میں صاف کبھی نہیں ہوتے میں تو نہیں دیکھا کہ ہسپتال کا ٹائنگ صاف ہو رہا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ چل رہے ہیں اسی طرح سے مسجد کا ٹائنگ ہے اسی جگہ سے اور دوسری جگہوں پہ جہاں پہ دفتر میں لوگ رہتے ہیں تو اس کو صفائی ضروری کرنی اور اپنا احتیاط ضرور کرنے چاہیے یہ گرم اور مرتوب جو آب ہوا ہوتی ہے اس میں زیادہ پھیلتا ہے کیا یہ اس میں جیسے گرمیوں میں نگلیریہ بڑھتا ہے جی ہاں یہ دیکھا یہ کیا ہے کہ نگلیریہ کے جراسی میں یہ ایسے گرم اور مرتوب موسم کے اندر ان کی افضائش زیادہ ہوتی ہے اور خاص کر جیسے جیسے کوئی ٹائنگ کھلا ہوا ہو یا خاص کر کلورین اگر نہیں ہوتا اس سے یہ ختم ہو جاتا ہے تو اپنے ٹائنگ کے اندر جو ہے وہ کلورین کی ٹیبلیٹس ملتے ہیں تو آج کل جو گرمی اس میں موسم میں نگلیریہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کلورین کی ٹیبلیٹ لے کے ڈال دیں دو تین ٹیبلیٹ اگر دس ہزار گیلن کا یا سوری تین ہزار گیلن کا ٹائنگ ہے تو اس کے اندر آپ تین ٹیبلیٹ ڈال دیں تو وہ نگلیریہ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور کوشش یہ کریں کہ ناک میں پانی ڈال کے اس کو انگلی کو اچھی طرح سے گھوماتے ہیں وہ اس طرح نہ کریں خالی ناک میں پانی ڈال لیتے ہیں سر خسل یا وضو کے لیے کیا پھر منڈل وارٹر کا استعمال کیا جائے یا منڈل وارٹر میں بھی جراسین پائے جا سکتے ہیں یہ بتا دیتے ہیں ہم یہاں پہ کہ یہ منڈل وارٹر کتنا سیف ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ابلہ ہوا پانی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے باقی آپ احتیاط کر کے کریں وضو کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب نماز اور وضو اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے وہ سب سمجھتے ہیں معاف کرتے ہیں یعنی اگر ہم ابلے پانی سے وضو کریں خاص طور پر ناک میں پانی ڈالیں یا غسل کی دوران ناک میں اگر پانی ابلے وہ پانی ڈالیں تو وہ سیف ہوگا ابلے وہ پانی سے آپ کر سکتے ہیں ہنڈڈ ڈگری سنٹی گریڈ پہ پانی ابل جائے اسی طرح سے تو اس کو ٹھڑنا کر کے اور اس میں کچھ ملائے نہیں اسی کو ٹھڑنا کر کے آپ استعمال کریں اچھے یہ فیلٹر سے نہیں رک سکتا جیسے فیلٹر لوگوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں نہیں جی فیلٹر سے تو صرف فیلٹریشن ہوتی ہے اس سے جراثی مرنے کا یہ امیوہ فیلٹر سے پاس ہو جائے گا آپ کے خیال میں نکل جائے گا یہ اور بھی بیکٹیریا پاس ہو جاتا ہے یہ بڑا غلط کونسپٹ ہے کسی فیلٹریشن سے ہمارا جو ہے یہ بلکل صاف ہو جاتا ہے پینے کے قابل ہوتا ہے میرا خیال میں ایسا نہیں ہے آجا کہتے ہیں کہ کوئے کا پانی سیف ہے اس حوالے سے جن کے گھروں میں کوئے کا پانی آ رہا ہے وہ پھر سیف ہے یہ بار درست ہے کوئے کا پانی سیف ہے لیکن آج کل کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کوئا کہاں پر ہے اگر کوئا گاؤں کے اندر ہے جہاں ہے کہ کہیں سے گٹر کی لائن نہیں گزر رہی ہے تو وہ پھر سیف ہے لیکن اگر شہر کے کوئے ہیں تو اس کے اندر یہ شباہ ہو سکتا ہے کہ پڑوز سے کہیں سے کہیں سے مل جاتا ہے اسے مکس ہو رہا ہے تو وہ بھی کنٹامینیٹڈ ہو سکتا ہے کنٹامینیشن ہو سکتا ہے تو ایک یہ پرابلم ہے باقی چکن گنیا کی جہاں تک آپ نے بات کی جی تو چکن گنیا مچھر سے ہوتا ہے اور مچھر سے ڈینگی بھی ہو رہا ہے اور ملیریا بھی ہو رہا ہے آج کل تو مچھر کو ختم کرنے کے لیے اردامات کرنے چاہیے عوام کو بھی چاہیے کہ مچھر کے کاٹنے سے بچیں اور حکومت کی تو ذمہ داری ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم 75 سال میں ہم کیسے طرف کی کریں گے ہم ایک مچھر کو ختم نہیں کر سکے مچھر کو نہیں خابو کر سکے تو ہم حدانی پاکستان کیسے طرف کی کریں گے سر بس مجھے ایک بات یہ بھی بتاتے جہاں کہا کہ یہ چکن گنیا جب ہو جاتا ہے بہت سے لوگ اس میں بروفین یا دوسری دوائیں لینے شروع کر دیتے ہیں آئیبو پروفین جیسے ہم کہتے ہیں تو کیا صرف پیرسیٹ امول کا استعمال کرنا چاہیے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یہ ذرا بتا جیے کہ خود سے دوائیں اس میں کتنی حامفل ہو سکتی ہیں استعمال کرنا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر خود سے دوائیں استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک کارٹ ٹیبلٹ ایک دن رات تو تکلیف بو رہی ہے کچھ ہو رہا ہے تو کر لیں کیونکہ اس کے اندر وہی بخار جوڑوں کا درد آنکھوں میں شدید درد اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس کی ڈائیگنوسس ہو جائے تو بہتر ہوگا اس کے بعد اس کا علاج جو ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مستند ڈاکٹر سے نہیں علاج کرا رہے ہیں یا سلک پیڈکیشن کر رہے ہیں یا میڈیکل اسٹور والے سے پوچھ کے کہ مجھے جوڑوں میں درد ہو رہا اور چار پاس جنباز جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ بات بہت خراب ہو جاتی ہے تو کوشش ہی کریں کہ چکن گنیا کا کوئی اینسچ کوئی اتنا مشکل یا ڈائنگی کا کوئی اتنا مشکل علاج نہیں ہے اور کوشش یہ کریں کہ اس موسم کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں صاف پانی ہلتی پانی تو آپ کی ایمیونٹی قوت مدافعت بہتر رہے گی راج کو جلدی سو جائیں تو قوت مدافعت بہتر ہے بہتر ہو جائے اور مچھر کے کاٹنے سے بچیں تو اس طرح کی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پروگرام کی وقت نکالا ناظرین ڈاکٹر قیسر سجاد ماہر امراض حلق ناکان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کی بچاؤ کس طریقے سے تمام چیزیں بتائیں امید کرتے ہیں آپ کو اس سے مفید انپرمیشن ملی ہوگی بہرحال پروگرام کا اپنے اختتام پر پہنچتا ہے مجھے بلد اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ